ہلو فرنس میرا نام سنیل رنجن ہے اور میں انگلیش فیکلٹی میمبر ہوں اور میں آپ کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ویو اکیڈیمکس یہ میرے چینل کا نام ہے اور میں اپنے چینل کو سٹوڈنٹ فرنڈلی چینل مانتا ہوں اور میں سٹوڈنٹس کے لئے مینلی اپنے ویڈیوز بناتا ہوں اس لئے یہاں لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ فرنڈلی چینل اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں مارڈن ایوری ڈی سینٹنس سٹرکچرز تو دوستو ٹرانسلیشن کی کتاب سے جو آپ سینٹنس دیکھتے ہیں وہ آپ کو گرامیٹیکلی صحیح بنانے میں تھوڑا کام آتا ہے لیکن جب آپ باتیں کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے سینٹنس سٹرکچرز ہیں جو ٹرانسلیشن کی کتاب میں آپ کو دیکھنے پر سامانے تک نہیں ملیں گے اور یدی آپ نوبلز بغیرہ یا پویٹری یا سٹوری بغیرہ پڑھیں گے انگلیش رائٹرز کی مینلی تو اس میں آپ کو اس طرح کے سینٹنسز دیکھنے کو مل جائیں گے اس لئے میں نے لکھا ہے آج کا زمانہ جو ہے یہ آن لائن ہے اور سارے دنیا جڑ چکی ہے انٹرنیٹ کے قارن تو مارڈن ایوری ڈی سینٹنس سٹرکچرز جیسا کہ آپ یہاں لکھا دیکھ رہے ہیں اس میں تین سینٹنسز آپ دیکھتے ہیں مطلب اس کو اندر بلاؤ اور یا کسی آپ کو ٹرانسلیشنی کتاب میں نہیں ملے گا دوسرا ہے یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور اس کا ارث ہوگا اور تیسرا ہے مطلب کسی کا آپ جوش بڑھاتے ہیں تو آپ اس کو چیئر اپ کہتے ہیں مطلب خوش ہو جاؤ تو اس طرح کے سینٹنسز میں دیتا ہوں اپنے ویڈیوز میں تاکہ آپ کا انگلیش کا سٹینڈرڈ کافی بہتر ہو اور آپ کسی سے بات کریں تو سننے والے کو بھی لگے کہ اس کی بات کسی سے ہو رہی ہے جس کی انگلیش بہت اچھی ہے تو اس لیے میں اپنے ویڈیوز میں اس طرح کے سینٹنسز دیتا ہوں اور آگے دیکھئے بہت اچھے اچھے سینٹنس آپ کو دکھائی دیں گے اور دوستو آپ یہاں دیت رہے ہیں اسکھ ہم ان مطلب اسے اندر بلاؤ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسکھ ہم تو کم ان اور جو آپ نے سیکھا ہے اور یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسکھ ہم ان مطلب اسے اندر بلاؤ اور بہت ہی آسان ہے اور آج کی آدھونک زندگی میں یہ سینٹنسز بڑی بڑی کمپنیز میں لوگ خوب بولتے ہیں کیونکہ اس میں انیوش میں سب وہاں کے سٹاپ فلوئنٹ ہوتے ہیں خاص کر ملٹی نیشنل کمپنیز میں اور دوسرا سینٹنس ہے مطلب وہ تھکی ماندی آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں اور بار بار جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی زبان پر یہ سارے سینٹنسز چڑھ جائیں گے اور ایک بار آپ سمجھ گئے ہیں تو جیسا سیچویشن آئے گا آپ کے موز سے اپنے آپ یہ سارے سینٹنسز نکلنے لگ جائیں گے اور تیسرا آپ دیکھتے ہیں یہاں ہے چیئر اپ چیئر اپ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ کسی کا جوش پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چیئر اپ مطلب خوش ہو جاؤ اور یہاں دوسرا سینٹنسز آپ دیکھتے ہیں دوستوں اور یہاں لکھا ہوا ہے don't you disturb me مطلب مجھے تنگ من کرو آپ کہہ سکتے ہیں don't disturb me یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں don't you disturb me مطلب یہ بھی صحیح ہے کہنا don't you disturb me اور اس کے بعد سینٹنسز آتا ہے don't let anyone in اس کا مطلب ہے don't allow anyone to come in تو don't let anyone in چار ورڈز میں ہی آپ نے اپنی بات کہہ دی مطلب کسی کو اندر آنے مت دو مطلب کسی کو مت اندر آنے دو دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں تو don't let anyone in مطلب کسی کو اندر آنے مت دو اور تھرڈ سینٹنسز یہاں دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہے don't be so crazy اب دوستو crazy کا مطلب بہت ہوتا ہے crazy کا مطلب دیوانہ بھی ہوتا ہے مستانہ بھی ہوتا ہے عاشق بھی ہوتا ہے آوارہ بھی ہوتا ہے پاگل بھی ہوتا ہے مستانہ بھی ہوتا ہے تو situation کے انصال جو آپ کو صحیح لگے وہاں پہ آپ ایسے word کو یوز کریں تو سینٹنسز آپ دیکھ رہے ہیں don't be so crazy اور آپ دیکھ رہے ہیں exclamation mark ہے تو بھاونہ کے ساتھ یہ کہنے سے سینٹنس زیادہ خوبصورت سنائی دے گا تو don't be so crazy مطلب اتنا پاگل مت بنو اور اب آپ کے سامنے دوستو تین سینٹنسز ہیں اپنے ہندی یا انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ تو پہلا سینٹنس آپ دیکھتے ہیں didn't she come yesterday اور اس کو yesterday نہیں کہتے ہیں وہ ڈل لگتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں yesterday آپ بولیں گے بار بار آپ خود بھی مسکرانے لگیں گے آپ کو اچھا لگے گا تو سینٹنس ہے didn't she come yesterday مطلب کیا ہوا کل نہیں آئی تو negative سینٹنسز questions جب ہوتے ہیں تو آپ ایسے کہتے ہیں تو didn't she come yesterday دوسرا ہے didn't you complain to him یہ didn't کا فل فارم آپ جانتے ہوں گے did you not didn't you مطلب did you not didn't she مطلب did she not تو didn't you complain to him مطلب کیا تم نے ان سے شکائد نہیں کی مطلب کوئی سینٹ تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا تم نے ان سے شکائد نہیں کی اور تیسرا سینٹنسز آپ دیکھتے ہیں didn't I tell you the fact didn't I tell you the fact fact آپ جانتے ہیں اچھی طرح سچائی کو کہتے ہیں تو سینٹنسز یہاں ہوگا کیا میں نے آپ کو سچائی نہیں بتائی تو ہم کہتے ہیں didn't I tell you the fact تو اس طرح سے آپ confidently جب بولیں گے آپ کی آواز میں جب بلندی ہوگی تو آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوگا اور ان سب کا practice کرنا بہت ضروری ہے shortcut اچھی بات ہے لیکن shortcut لینے کے پہلے دوستوں basic بات ہے کہ آپ کو long cut لینا پڑتا ہے long cut لینے کے بعد ہر انسان اپنا short form خود بنا لیتا ہے کسی بات کو آسانی سے کرنے کی اس کی ایک اپنی کلاب ہوتی ہے لیکن یہاں جو short forms آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہے اور آپ کو practice کرنا پڑے گا تو didn't she come yesterday didn't you complain to him یا didn't I tell you the fact اور دوستو یہاں دیکھتے ہیں سامانی جیوان میں day to day life میں ہم اس طرح کی sentences بہت 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 اور کتنی بار ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن یہ sentences ہمارے دماغ میں نہیں آتے اس لیے میں نے یہ سب sentences یہاں پہ دیئے ہیں تا کہ آپ اس کی practice کریں تو آپ بہت اچھی طرح ان sentences کو بولیں اور ایک دو تین چار بار بولیں گے تو آپ کے دیمان میں اتنا فٹ ہو جائے گا کہ جہاں بھی situation اس طرح کا ہوگا اپنے آپ آپ کے موں سے یہ sentences نکل بولنا پڑے گا نہیں تو بڑا ڈل لگے گا سننے میں تو اس لئے ہم کہتے ہیں why depending on others مطلب کیوں دوسروں پر نربھر کرتے رہیں دوسرا ہے I don't care what they say میں پرواہ نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ تھوڑا چڑھ چڑھا گئے ہیں کیونکہ اور تیسرا سینٹرز دوستو یہاں پہ ہے you can not convince idiots تو کبھی کبھی آپ بہت پریشان ہوتے ہیں جب بتمیزوں سے آپ پالا پڑتا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا تو اسی لئے یہ سینٹرز میں نے دیا ہے you can not convince idiots مطلب آپ بتمیزوں کو نہیں سمجھا سکتے اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ اپنا time idiots پہ waste نہیں کریں کیونکہ آپ کا time زیادہ important ہے idiots زیادہ important نہیں ہیں اور آج کی دنیا میں جو thinking چل رہی ہے وہ یہ ہی کہتی ہے کہ idiots جو بتتمیز ہیں ان پر time waste نہیں کریں ان کے موہ نہیں لگے آپ اپنے کام پر focus کریں کیونکہ آپ کا کام زیادہ important ہے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا کیونکہ آپ نے time بچھا لیا ہے اور اس طرح دوستو یہ سارے sentences جہاں سماعت ہوتے ہیں اور میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس لیے کیونکہ بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کو ملیں گے جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کتنی بار آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ بہت چیز آپ نے سیکھا نہیں اور میرے چینل کے بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ لگے گا کہ آپ کو بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا تو آپ کو میں اہنکار میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آت وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے سننے کو ملے گا اور امید ہے اگلے ویڈیوز میں ہماری ملاقات پھر ہوگی تینک کیوں